اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مکتہ ہیں ایڈوکیٹ آنیل سامریکر صاحب ویسے تو کافی مشہور ہیں وہ تعریف کے موتاج نہیں ہیں لہٰذا اسلام کے بارے میں بھی ان کا سوچنا کچھ الگ ہی ہے بھلے جہاں پر دوسری طرف پورے ملک میں نفرت کی بیج بونا اور نفرت کی آگ کو دہکانا اس طرح کے کام کرتے ہوں گے لیکن آنیل سامریکر بڑی بارکیوں سے تمام باتوں پر وہ نظر رکھتے ہیں لہٰذا ان کا کیا کہنا ہے وہ اسلام کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھارت میں ان کا کیا رہے گا مسلمانوں کا ردیعمل کردار ساتھیوں یہ میں اپنے من کے خود کی بات تو نہیں بول رہا کیونکہ اتنا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں قرآن میں یا اسلام میں پھر بھی جب پچھلی بار ہمارے پریسیڈنٹ صاحب آئے تھے وہ آمن میں اسلام جی تو دوسری کونسی بھی کمیونیٹی کے ایریا میں ان کے یہ نہیں ہوئے بھاشن نہیں ہوئے یا پروچن نہیں ہوئے لیکن آپ کی ایک ہی قوم ہیں جنہوں نے ان کے لیے راستہ دیا جنہوں نے ان کے لیے ایکومنڈیشن دیا جہاں پہ وہ اپنے بھی من کی بات کچھ کر سکے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں صاحب کے ساتھ وامن مشرام صاحب کے ساتھ نمانیا مسجد شاہنگر میں گیا تھا قریباً پانچ چھے ہجار لوگوں کی بھیڑوں وہاں پہ اکٹا ہوئی تھی بہت اچھی بات ہو گئی اس دن وامن مشرام جی صاحب نے ایک ہی بات پر گوھر کرتے رہا ہر بار ان کے موں سے وہ ہی نکل رہا تھا کہ اگر اس دیش کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام بچائے گا صرف اور صرف ایک مسلمان ہی بچائے گا اس کے انہوں نے بہت سارے کارن بھی بتائے اور پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ آ رہی ہے تو بلکل صحیح ہے انہوں نے بتایا کہ کونسی بھی کمیونٹیز سے ایک دوسرے کے ساتھ جادہ سے جادہ ملنے والی اگر کوئی کمیونٹی اس دیش میں ہے تو یہ صرف مسلمان لوگ ہیں جو ہر بار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں چاہے وہ نماز کے واسطے ہو یا اور کسی کے واسطے ہو شاید ملتے رہتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں اتنی بڑی طاقت تو کونسی بھی کمیونٹی میں نہیں انہوں نے تو یہ تتاکت ہندووں کی بھی بات کی وہ بولی کہ یہ کا مہادیو بھگوان ہے تو یہ کا وشنو ہے یہ کا اور گنپتی ہے تو یہ کا کوئی ہے ہر کے عید بھی آلگ آلگ ہے تیوہر آلگ آلگ ہے ان کی ملنے کی جگہ آلگ آلگ ہے اور ساتھ میں مل کے کوئی بات نہیں کرتے لیکن آپ کا ایک ہی دھرم ہے آپ کی ایک ہی قوم ہے اس دیش میں جو بار بار ملتے رہتی ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہے اور ایک بات انہوں نے گوھر کی کہ آپ لوگ مل جل کے کھاتے ہو اس کی بہت ایک پلیٹ میں کھاتے ہو اس کی طاقت انہوں نے بہت بڑی بتائی کہ آپ میں جو رشتہ ہے ایک دوسرے کا شاید شاید بھائی بھائی کا ہو بھائی بہین کا ہو دوست کا ہو سگے والوں کا ہو کون سی بھی کمیونٹی سے جیادہ گہرا رشتہ آپ کی کوم میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو کل کو جا کے سارے سمسار کو بھاری پڑے گی اور اگر یہ یہودی والوں کے ہاتھ سے اس دیش کو بچانا ہے تو آپ لوگ جب تک اگریسر نہیں رہیں گے آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے تب تک اس دیش کو کوئی بچارے گا نہیں کیونکہ اسلام یعنی قرآن میں آپ کو آگیا دی گئی ہے کہ آپ مجلوموں کا ساتھ دو پیسے والوں کا ساتھ بلکل بھی نہیں دینا مجلوموں کا ساتھ دو یہ ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی جتنی میں یاد رکھی تھی لیکن آپ کا ایک ہی دھرم ہے جو کل کوئی اس دیش کو بچائے گا بہت بہت شکریہ یہ تھے ایڈو کےٹا نیل سامرکر صاحب کتنی بارکیوں سے بات بتائی کہ مظلوموں کا ساتھ دینا یہ آپ کے مذہب میں بتایا گیا ہے اور کئی ساری چیزیں انہوں نے یاد دلائی کہ جو مومن مشرام صاحب نے مکتب نومانیہ میں بتائی تھی تو یہی کہ مسلمان جو ایک پلیٹ میں خاتا ہے اور پانچ وقت جو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ایک دوسرے سے ملاخط کرتا ہے اور یہی آپ کی طاقت ہے اور یہی ایک طاقت جو ہے یہ جو یہودیوں کی ایجنٹ ہے ان کا کہنا یہودیوں کی جو ایجنٹ ہے جو حکومت پر ہے اختدار پذیر ہے ان کو اگر نیچے اتار کر اگر کسی میں حکومت کرنے کی قوت ہے تو وہ مسلمانوں میں ہیں اسلام میں ہیں آپ دیکھتے رہیے تیہد نوز شکریہ اللہ حافظ موسیقی